ہلو این ای بھارت کی انفورمنس ڈائریکٹری نے یعنی کہ ای ڈی نے شیومی کے پانچ جار پانچ سو اکیان کروڑ کی اماؤنٹ کو بینک میں ہی سیج کر دیا ہے یہ اب اس اماؤنٹ کو نہ تو نکال سکتے ہیں اور نہ ہی کہ ہی ٹرانسفر کر سکتے ہیں کہ اس پانچ جار پانچ سو اکیان کروڑ اپنے آپ میں ایک ہیوز اماؤنٹ ہوتی ہے ای ڈی کا کہنا ہے کہ شیومی نے انڈین فورن ایکسینج لوگ کا وائلیشن کیا ہے شیومی کی پانچ جار پانچ سو اکیان کروڑ کی اس اسشٹ کو فیما نائنٹین نائنٹی نائن کے انڈر سیج کیا گیا ہے کہ اس شیومی دوہزار اکیس میں انڈیا کا ٹاپ سمارٹ فون سیلر تھا بکوز شیومی کے سمارٹ فون میں آپ کو بہت کم قیمت میں بہت سارے فیچر مل جاتے ہیں شیومی نے اپنے سفر کی شروعات انڈیا میں دوہزار سترہ میں سٹارٹ کی تھی شیومی جو کی ایک چائنا بیس سمارٹ فون کمپنی ہے ویسے تو شیومی اپنے فونس کو انڈیا میں اہمائی کے نام سے لانچ کرتا ہے اپنے بہت سی جگہ دیکھوں گے اہمائی کے نام سے فونس، اسمارٹ ٹیویز اور نیک بینڈ آدھی ویسے پروڈکٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں شیومی نے جگہ جگہ ویدیسوں میں اپنی برانچز اوپن کی ہوئے جیسے کی انڈیا میں شیومی انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے نام سے ہے اب جو انڈیا میں شیومی انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہے اس نے اپنی پیرنٹ کمپنی کو اللیگل طریقے سے مانی کو ٹرانسفر کیا ہے ناؤ شیومی کے ساتھ شاہد یو ایسے کی ادھر دو کمپنیز کو بھی اس کمپنی نے پیسہ ٹرانسفر کیا ہے اب ایڈی کا کہنا ہے کہ آپ نے یہ پیسہ ویدیسوں میں ٹرانسفر کیوں کیا ناؤ شیومی کا کہنا ہے یہ سب آپ جو انہوں نے ٹرانسفر کیے اپنی پیرنٹ کمپنی کو چیئے پل کی رویلٹی ہے ادھر ایڈی کا کہنا ہے کہ یہ سب جو پیسہ ٹرانسفر کرایا گیا ہے اس میں بینکس کو غلط انفورمیشن پروائیڈ کی گئی ہے اور تو اور ایڈی کہتی ہے کہ جب آپ موبائل فونس کو انڈیا میں ہی بیل کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو باہر سے کسی بھی سروس کی جرورت نہیں پڑھ رہی ہے تو آپ پیسہ باہر ٹرانسفر کیوں کر رہے ہیں اب آپ کے مین میں کوششن ہوں کہ کی رویلٹی ہوتا کیا ہے رویلٹی ایک طریقے سے کنسلٹینٹی فی ہوتی ہے جیسے کی آپ کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں آپ کو اس پروڈکٹ بنانے کے بارے میں جانکاری ہے لیکن ادھر کسی بندے کو اس پروڈکٹ کے بنانے کے لیے جانکاری ہے آپ اس بندے سے پوچھیں گے کہ یہ پروڈکٹ کیسے بنے گا اب جو آپ نے اس سے جانکاری پرابط کیا ہے جو بھی آپ نے فورمولا لیا ہے اس فورمولی کے لیے آپ جو بھی امانٹ پی کریں گے وہ ایک رویلٹی ہوتا ہے اب شومی کا کہنا ہے اور تو اور شومی انڈیا پرائیبٹ لیمیٹڈ کا کہنا ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم فون کی مینیفیکچرنگ انڈیا میں ہی کر رہے ہیں لیکن ہمیں لائسنس ٹیکنالوجی اور آئی پیس کے لیے انڈیا نورزن پروڈکٹ میں ہمیں بہار کی کمپنیوں سے مدد لینی ہوتی ہے جس کے لیے ہم انہیں رویلٹی کی پیمنٹ پی کر رہے ہیں لیکن شومی 24% انڈیا میں سمارٹ فون کی مارکٹ پر کب جر جوائے ہوئے ہیں ناو دیکھتے ہیں شومی اب کیا اسٹیپ اٹھاتا ہے کیسے کلیریفکیشن دیتا ہے اور کیسے ایڈی اس چیز سے سنتو سٹھوپ آگا ہے but now time being end of the video اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے ایڈی نے فیما کے کس سیکشن کے تحت شومی کی بینک اکاؤنٹس کو سیج کیا ہے لیکھئے گا سی جواب کومیٹ بکس میں تھانکس فور وچنگ تھانکس فور لیسننگ قوٹ بلیس یو آل